پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نمبر پانچ چوارے یا خجور سے افطار کرنا مستحب ہے اور ان کا تا قدد ہونا الگ مستحب ہے یعنی ایک تین لیکن یہ تا کا آپ تین سے شروع کریں گے تین خجور ہونی چاہیے چھے ہونی چاہیے نو ہونی چاہیے یا گیارہ ہونے چاہیے تو تا قدد چوارے یا خجور سے افطار کرنا مستحب ہے اور ان کا تا قدد ہونا الگ مستحب ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر کسی اور میٹی چیز سے افطار کرنا مستحب ہے اگر کوئی بھی میٹی چیز نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا مستحب ہے بعض لوگ نمک کی کنکری سے روزہ کھولنا سننا سمجھتے ہیں اور اس میں بڑا ثواب سمجھتے ہیں یہ غلط عقیدہ ہے زیادہ بعض لوگ نمک رکھ لیتے ہیں اس کو چاڑ لیتے ہیں نمک کی ڈلی رکھیتی ہے اس کو چاڑتے ہیں اس سے روزہ افطار کرتے ہیں اور اس کو بڑا ثواب سمجھتے ہیں تو لکھا ہے کہ یہ غلط عقیدہ ایسا نہیں نمبر چھے افطار کے وقت یہ دعا پڑھنا مستحب ہے یہ فرمایا کہ دعا مستحب افطار کے وقت کرنا تو گویا ہے کہ اگلے پیچھے سارے گناہ گناہ یا اللہ بخش دیجئے ایک تو یہ ہے دعا پڑھنا مستحب یا صرف یہ کہے اللہم اللہ کا سمتو وعلا رزقی کا افطار تو اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر میں نے افطار کیا یہ کہہ دینا بھی کافی ہے روزہ دار کے لیے مستحب ہے کہ روزہ افطار کرتے وقت دنیا آخرت کے لیے جو دعا چاہے مانگے اور افطار کے بعد یہ پڑھے یعنی جس وقت روزہ کا وقت افطار کا وقت ہو اس وقت آپ نے وہ پہلی دعا پڑھنی ہے اور اپنے افطار کرنا ہے یہ افطار کر چکے اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے اور تر ہو گئی ہماری رگیں رگیں ہماری تر ہو گئیں اور عجر جو پکا ہو گیا اگر اللہ نے چاہا تو گیا کہ جو عجر مقصود تھا روزہ سے وہ پکا ہو گیا نمبر سات اگر کسی مومن کا روزہ افطار کرائے افطار کرانے والے کو بھی اس کے مثل عجر حاصل ہوگا اگر ایک گونٹ لسی یا ایک خجور یا ایک گونٹ پانی کے ساتھ ہی افطار کرائے